بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بے ورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اب کوئی نا اہل نہیں ہوگا کسی حق دار کو اس پروگرام سے بلا وجہ نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی ان کی کیست فوری طور پر بند کر دی جائے گی یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کافی سرے لوگوں کو یہ میسیجز مل چکے ہیں 81 قطر سے پیسے جایا ہے کہ آپ دوبارہ سروے کروالیں ورنہ آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے آپ کو اس پروگرام سے نکال دی جائے گا اس حوالے سے بھی مکمل ڈیٹیلی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آپ تمام لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح کافی سرے لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ بھائی دوبارہ سروے تمام لوگوں کا ہوگا یا پھر صرف وہی لوگ سروے کروائیں گے جن کو 81 قطر سے میسیج آیا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو کلیئر کریں گے اسی طرح بچوں کے وظائف کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ کافی سرے لوگ پریشان ہیں ابھی تک ان کے اکاؤنٹس میں بچوں کے وظائف کی کیسٹ نہیں آئی تو آخر کیا ماجرہ ہے کیا ان کے بچوں کے پیسے مکمل طور پر بند کر دئیے گئے ہیں صرف انہی لوگوں کو پیسے ملتے رہیں گے جن کو اس بار بچوں کے وظائف مل چکے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اسی طرح آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آغوش پروگرام میں کس طرح ریجسٹریشن کروانی ہے کون لوگ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں کیونکہ آغوش پروگرام بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے تحت بہت بڑی امداد مستحقین تک پہنچائی جا رہی ہے تیئیس سے لے کر پچیس ہزار روپے تک کی امداد وہ تمام لوگ حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں خود کو شامل کروایا ہے آپ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور بے نظیر بچت سکیم کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کلیمیٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں ویور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگوش پروگرام کے حوالے سے کیونکہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگوش پروگرام کی اس سال کی پہلی قسط کا اجراء کر دیا گیا ہے تو کافی سارے لوگوں نے اگوش پروگرام کی مکمل تفصیلات جاننے کے لئے کومنٹس کیے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اگوش پروگرام کا اصل مقصد کیا ہے کون لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس اگوش پروگرام میں وہ خواتین شامل ہو سکتی ہیں جو حاملہ ہیں یا جن کا دو سال سے کم عمر کا بچہ ہے اور ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے ان ازلا میں سے ہے تو ان ازلا کی تمام خواتین اگوش پروگرام میں حصہ لے سکتی ہیں لیکن یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہوگا کہ ایسی خواتین جن کا تعلق ان ازلا سے ہے لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمٹ ان کے علاوہ ازلا سے لیتی ہیں وہ اگوش پروگرام میں نہ اہل ہوں گی اسی طرح دوسرے نمبر پر ایسی خواتین جن کا تعلق ان کے علاوہ ازلا سے ہے مطلب ان ازلا سے نہیں ہے لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیمٹ انہی ازلا میں سے لیتی ہیں تو وہ اگوش پروگرام میں اہل ہو سکتی ہیں اسی طرح اپنی خواتین کی ریجسپریشن ان کے ازلا سے کروائیں ورنہ پہلی پیمٹ کے بعد آنے والی پیمٹس نہیں آئیں رکم کے حصول کے لیے نزدیکی ایچ بی ایل الفا پی کنیکٹ یا یو بی ایل اومنی کے کیش ایجنٹ سے رابطہ کریں اگوش پروگرام میں شامل خواتین فوری اپنی رقم نکلوائیں تاخیر کی صورت میں ان کی رقم ضائع بھی ہو سکتی ہے اسی طرح آپ کو یہ بھی اتاتے چلیں کہ اس سال کی جو پہلی کہستہ آئی ہے اس حوالے سے کافی ساری خواتین کو نائن ٹو سکس سیون سے شارٹ کورڈ سے میسیجز آئے ہیں تو وہ بھی اگوش پروگرام کی پیمٹس کے میسیجز ہیں تو اس پروگرام کی ریجسٹریشن کے لیے ان اضلاع کی خواتین اپنے قریبی پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کے دفاتر جا کر بھی اپلائی کر سکتی ہیں اگر آپ کے قریب کوئی ایسا دفاتر نہیں ہے تو پھر آپ اپنی قریبی صحت مرکز جا کر بھی اس پروگرام کے حوالے سے معلومات لے کر اپلائی کر سکتی ہیں اچھا اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بے نظیر تعلیمی وزیف کے حوالے سے کافی سارے لوگوں نے یہ اپڈیٹس بھی جاری کی ہوئی ہیں کہ بھائی بے نظیر تعلیم وزیف کے تمام لوگوں کو قصدیں جاری کر دی گئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ کافی ساری خواتین ایسی بھی ہیں جن کے بچوں کے پیسے ابھی تک ان کے اکاؤنٹس میں نہیں آئے تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جن بچوں کے پیسے ابھی تک ان کے اکاؤنٹس میں نہیں آئے اور وہ ریگولر بیسس پہ سکول بھی جا رہے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنے قریبی بی آئی ایس پی کے آفیس سے اپنے بچوں کی ریجسٹریشن اور الیت چیک کروا لینی ہے تاکہ آپ کو کنفارم ہو جائے کہ آپ کا بچہ اس پروگرام میں ابھی تک انرولڈ ہے اور اہل بھی ہے لیکن اس کی پیمرز کسی نہ کسی وجہ سے نہیں آئی تو وہ انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں اگلی قسطوں کے ساتھ ادا کر دی جائیں گی ویسے اس بار اکتوبر تا دسمبر تک کی اور اس سے پہلے جولائی تسمبر والی دو قسطیں شامل تھیں اور کچھ خواتین کو صرف سنگل قسط مل رہی ہے تو انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جو قسط ایک بچ چکی ہے روک چکی ہے وہ انشاءاللہ مارچ میں آنے والی قسطوں کے ساتھ آپ کو فرام کر دی جائیں گی اچھا اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت تمام بینیفیشریز کے لیے پریشانی کا سباب بان رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سروے کروانا ہے یا نہیں اسی وجہ سے کافی سرے لوگوں نے یہ سوالات بھی کیے ہیں کہ کیا وہ تمام لوگ جو بی آئی اس پی سے پیسے لے رہے ہیں ان کو دوبارہ سروے کروانا ہوگا تو آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ تمام لوگ دوبارہ سروے نہیں کروائیں گے ایسے تمام لوگ جن کو تقریباً تین سال سے زیاد کا عرصہ ہو چکا ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہیں پیسے لے رہے ہیں تو انہیں دوبارہ سروے کروانا پڑے گا چاہے ان کو میسیجز آئے ہیں یا نہیں آئے کیونکہ میسیجز آنے یا نہ آنے کا سلسلہ تو ویسے بھی چلتا رہے گا کچھ لوگوں کو میسیج بعد میں آئیں گے کچھ لوگوں کو پہلے آ جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ٹیلینار کا نمبر ریجسٹرڈ ہے تو ان کو پہلے بھی میسیج نہیں آئے گا اور بعد میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ ٹیلینار نیٹورک کسیم پر اکاسی قطر سے میسیجز مصول نہیں ہوتے تو اس لیے ایسے تمام لوگ جو کافی عرصہ سے مطلب دین سال جا اس سے زیادہ عرصہ سے اس پروگرام کا حصہ ہیں تو وہ اپنے قریبی بی آئی اس پی کے آفیس چکر لگا کر یہ ملومات لے سکتے ہیں کہ انہیں دوبارہ سروے کروانا ہے یا نہیں تو یہ بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو اکاسی قطر سے دوبارہ سروے کا میسیج آیا ہے تو پھر بھی آپ نے سروے لازمی کروانا ہے لیکن یہ آپ کو کچھ خبری سے اگاہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سروے کروائیں گے ادھر سے فوراں آپ کے پیسے بند کر دیے جائیں گے یا فوراں آپ کو کنفرم کر دیے جائے گا کہ آپ اس پروگرام کا حصہ رہی ہیں یا آپ کو ناہل کر دیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا اس حوالے سے ایک ملوماتی ویڈیو کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں بے نظیر پروگرام کے دوبارہ سروے کے حوالے سے مکمل تفصیلات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ نوید اکبر صاحب بی آئی ایس بی کے دوبارہ سروے کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل ہم نے ایک ویڈیو جو ہے انشر کی تھی جس میں ہم نے سروے اور ریجسٹریشن کا طریقہ کار آپ سے شیئر کیا تھا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک تھا کہ سروے جو ہے اس کو کروانے کے بعد فردر کیا پروسس ہے تو اس کے لیے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت سروے کروا رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی اہلیت اسی وقت جو ہے وہ ہم ڈیٹرمنٹ کر دیں اور ان کو جو رکوم ہے اہلیت کے بعد ملنا شروع ہو جائے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سروے کروانے کے بعد تھرٹی اٹھ جون تک ہم تمام گرانوں کا سروے کریں گے جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے اپنا سروے کرائیں ہمارے تحصیل افسر میں وزٹ کریں اور تھرٹی اٹھ جون کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کن لوگوں کو ہم نے بینیفٹ دینا ہے اور کن لوگوں کو ہم نے بینیفٹ نہیں دینا تو جو اہلیت کی میار ہے یا جو جانچ پرتال کا میسج آپ کو اکثر نظر آتا ہے وہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم نے تمام لوگوں کو اس پروگرام میں جون کے بات جو ہے وہ شامل کرنا ہے تو اس لیے یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کے دھوکے میں مت آئیں کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو برگلانے کی کہ میں آپ کا سروے کروا کے آپ کو پروگرام میں شامل کروں گا تھرٹی اٹھ جون سے پہلے ہم کسی کو کسی نئے بینیفیشٹی کو پروگرام میں شامل نہیں کرنے جارے جتنے لوگ سروے میں پارٹیسپیٹ کریں گے ان سب کو تھرٹی اٹھ جون تک انتظار کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تھرٹی اٹھ جون کے بعد ہم آپ لوگوں کو یہ اپرچونٹی دیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حساب بنے اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہو بہت بہت شکریہ آپ نے یہ کلیب بھی سن لیا جس میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو دوبارہ سروے کروانے کے فوراں بات پتہ نہیں چال جائے گا کہ آپ اس پروگرام میں اہل ہیں یا نہیں بلکہ آپ کو تیس جون کے بعد ہی کنفارم ہوگا کہ آپ اس پروگرام میں اہل ہیں یا آپ کو نا اہل کر دیا گیا ہے تو مزید اس سوالے سے آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ مزید نئے اپڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت اور یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ نگے بار